موسکر مطروں آج ہم بی اے بھاگ ترتے کے فرسٹ پیپر ساماج ایک بیچارک میں کال مارکس کے ایتیہاسک بھوتک بات کی چہچہ کریں گے میں نے میرے پورورتی ویڈیو میں کال مارکس کے ورگ سنگرس کا صدحاند جس میں میں نے ورگ ورگ چیتنا اور ورگ سنگرس کو وستار پوروک آپ سے چہچہ کی اس کے بعد میں ہم نے دونداتمک بہت ایک بات پڑھا اور آج ہم اس کا تیسرا مہتپون بندو ایتیہاسک بھوتک بات پڑھے گے ہسٹوریکل مٹلیزم مارکس نے ایتیہاس کی بھی اکھیا بھوتک یا آرثک آدھار پر پردان کی مارکس کا مت ہے کہ ایتیہاس کا نرمان راجہ رانیوں کے قصوں سے نہیں ان کی جے پراجے سے نہیں اور نہ ہی جنسنگیات مکارکوں سے ہوتا ہے برن آرثک کارکوں سے ہوتا ہے ات پادن کی پرنالی ہی مول ہے اور وہی سماجوں وہی سبھی سماجوں کی سببتائم سنسکرتی کا نردھارن کرتی ہے اور یہ آرثک پرنالی ہی کسی بھی سماج کی کلا دھرم درشن گیان بھی گیان سبھی کا نردھارن کرتی ہے یہ ات پادن پرنالی استھر نہیں رہتی ورن بدلتی رہتی ہے اتہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری ساماجک بیوستہ بھی بدلتی ہے اس پرکار سے مارکس نے ساماجک پریورتن کی جو بیاکیا ہے وہ آرثک آرثے کی ہے مارکس دورہ پستوٹ ایک مہتپون سدھانت اتہاس کی بھوتک ویعکیا یا آرثک ویعکیا ہے جسے اتہاس کی اتہاسک بھوتک بات بھی کہتے ہیں مارکس نے دنداتمک بھوتک بات کی سائتہ سے اپنے سماج بات کو ایک ویگینک نشچے تا پردان کی اور اس کا پریوگ اتہاسک اور ساماجک بھیکاس کی بیوکیا کرنے کے لیے کیا اتہاس کی دنداتمک بھوتک ویعکیا کو ہی اس نے اتہاسک بھوتک ویعکیا کا نام دیا اتہاس کی بھوتک ویعکیا کا پریوگ مارکس نے اپنے بھیکینک سماج بات کے پرتی پادن ایم پوشٹی کی درستی سے کیا مارکس سے پوری اتحاس کی بیقیہ آدھر شوادی دشتکون کی آدھار پر کی جاتی تھی مارکس نے اپنے پور برتی بدوانوں ہیگل سہیت سب کا بیروت کیا اور اتحاسی گھٹناوں کی بیقیہ بہتک پدارت کے آدھار پر کی مارکس کہتے ہیں کہ بیچار پریابرن کو پرباہویت نہیں کرتے ورن پریابرن ہی بیچاروں کو پرباہویت کرتا ہے اتحاسی بہت ایک بات ایک دارشنگ ویگیان کی روپ میں ساماجک وکاس کے سامانی نیاموں پہلوں پرورتیوں پر اپنا دھیان کے اندرد کرتا ہے یہ ساماجک جیون کی ساماجک چیتنا سے سمبندوں کا بھی پلائک کرتا ہے تطب پرتیک سمشہ کی ویاکیا اسی سے سمبند کی دورہ کی جاتی ہے اتحاسی بہت ایک بات کی مکھے باتوں کا اولیک مارکس نے اپنے پرصد کرتی جرمن آئیڈیلوزی جرمن ویچار دھارہ میں کیا مارکس ان اتحاسکاروں سے بھی سہمت نہیں ہے جو یہ مانتے ہیں کہ اتحاس کچھ مہان اور ویسیج ویقتیوں کے کاریوں کا پریڈام ہے بھائی اس مت سے بھی سہمت نہیں ہے کہ پرکرتی کے اب ہوگل ایک پریابنی مانوں کے ساماجک جیون وہ اس کے بکاس کے لئے اتر رہی ہیں ید بھی ان کا پربھاو مانوں جیون پر پڑتا ہے کنتو انہیں نرنائک کارک نہیں کہہ سکتے اسی پرکار سے جنسنگ کیاتمک کارک بھی واسطک نہیں ہیں جو اتحاس اور مانوں کے ساماجک جیون کو تیہ کرتے ہیں مارکس کہتے ہیں کہ واسطک کارک تو عارتک کارکی ہے جو اتحاس کو بناتے ہیں مارکس کے بچاروں میں اتحاس راجہ رانی سینہ پتی بھی جیتاؤں کے کہانی اور ان کے گاتھاؤں کا گان ماتر نہیں ہیں ان کے انسار اتحاس کی سبھی گھٹنائیں عارتک اوستاؤں میں ہونے والی پریبرتنوں کا پرینام ماتر ہے کسی بھی سماج کوئی بھی راجنیتک سنگٹھن اور اس کی نیائے ویبستہ کو سمجھنے کے لئے اس کے عارتک ڈھانچے کو سمجھنا نتیانتا وشک ہے مانو کی کریاں انہیں تکتا دھرم پرکڑتی جنہ سنکھیا راشتیتا سے پرباوت نہیں ہوتی ورن کیول عارتک کارکو سے ہی پرباوت ہوتی ہے مارکس کے سدھانت میں عارتک نردھارنواد کندری استثی بنا ہوا ہے یہ ہے ایسا کندری بندو ہے جن کے چاروں اور ویکت اور ویویچت کے جائے بھی چار گھومتے ہیں ساماجک زیون ساماج ساماجک سنستاؤں کے دن کے لئے اتحاس کے بہت اکوادی ویکتہ کا سدھانت ان کے دنداتمت بہت اکواد کے سدھانت کا ہی وستار ہے مارکس کے اتحاسی بہت اکواد کی اس مہان کھوج نے وشو اتحاس کے سمست رشتکوں میں واسطوکتہ لا دی اسے ایک جھٹکے کے ساتھ موڑ دیا اس کھوج نے اتحاس کو ایک ویدیان بنا دیا مارکس نے اپنی اتحاس کی بہت اکوادی ویکتہ میں سمست مانوی اتحاس کی دو آدھار بھوت باتوں کا اولیک کیا ہے نمبر ایک جیویت رہنے کے سادھنوں جیسے بھوجین وستر آواز کا اتپادن تحت سنتانوں کو جنم دینا پرجنن جس سے کی سماج بیوستہ بنی رہے مارکس کے اتحاسی بہت اکواد یا آرت اکواد نردھارن بات کے پرمک پہلوں کو ہم نمن پرکار سے بیوچیت کر سکتے ہیں نمبر ایک بہت اک ملیوں کی آوشک مانوی اتحاس کا نرماتا ہے وہ اتحاس کا نرمان تب ہی کر سکتا ہے جب اس کا جیوان ورستت بنا رہے نیکسٹ بھوجین ومبستر آواز ارثات بھوتک ملیوں کو جھٹانے کے لیے مانو کو اتپادن کرنا ہوتا ہے نیکسٹ اتپادن کا کار اتپادن کی پرنالی پہ نربر ہے نیکسٹ ایک اتپادن پرنالی ایک وسیس پرکار کے سمبندھوں کو جنم دیتی ہے جو دوسرے پرکار کی اتپادن پرنالی سے بھن ہوتے ہیں نیکسٹ جب اتپادن پرنالی ایک اتپادن کی شکتی میں پریورتن ہوتا ہے تو مانو کے ساماجک دھارمک راجنیتک پودک سبھی کریاوں میں پریورتن آتا ہے نیکسٹ اتپادن پرنالی ایک اتپادن کی شکتی میں پریورتن دندھارت مک پر کریا کے دورہ ہوتا ہے اور تب تک ہوتا ہے جب تک کہ اتپادن کی سروسریشت عوستہ یا سمیوادی عوستہ کی اسطابنہ نہیں ہو جائے دی مارکس بھی ہیگل کی بھانتی اتحاس کی انیواریتہ میں وسواس رکھتے ہیں وے مانتے ہیں کہ اتحاس کا نرمان منشوں کے پریورتنوں سے سروتہ سوتنتر ہوتا ہے اتحاس کے پروہا کو مانو پریورتنوں دورہ روکا نہیں جا سکتا ہے اور انتیم اور محتکون ہیں اتحاس کا کال بھی بھاجن مارکس سے مانتے ہیں کہ اتحاس کی پرتیک عوستہ ورگ سنگرس کا اتحاس اور اتحاس کی پرتیک گھٹنا پرتیک پریورتن عارتک شکتیوں کا پرنام ہے مارکس نے اتپادن سنبندوں میں عارتک پرنالیوں کے آدھار پر اتحاس کو پانچ یوگوں میں باتا ہے نمبر ایک آدم سنبیواد نمبر دو داس سماج نمبر تین سامنتی سماج نمبر چار پونجیوادی سماج نمبر پانچ سماجوادی سماج اور نمبر چھے سنبیوادی یہ انتیم عوستہ نمبر ایک آدم سنبیواد یہ اتحاس کا پرارمبک یوگ تھا اور اس یوگ میں پتھر اور روزاروں دنشمان اتپادن کے مکہ سادن تھے مانو مچھلی مار کر شکار کر کے کند مولے کترت کر کے جیونی آپن کرتا تھا اتپادن کے سادنوں پر ساموہک سوامتو تھا نیجی سمپتی جیسی چیز نہیں تھی سب سمان تھے ستہ شوشن کی استطیق نہیں تھی اس لئے مارکس اسے سمیوادی عوستہ کہتے ہیں نمبر دو داست سماج دیرے دیرے بہت تک پرستتیوں میں پریورتن ہوا اب بیقتی پشو پالوں نے مکرشی کارے کرنے لگا دستکاری کا ادھے ہوا نیجی سمپتی کی بیچار نے جنم لیا اور شرمب بھاجن پنپا جنہی بیقتیوں کا بھومی اور اتپادن کے سادنوں پر ادھکار تھا وہ دوسروں کا اپنا داس بنا کر ان سے بلپور وقت کام کرانے لگے اس پر کا داس یوگ میں ستنترتہ اور سمانتہ سماپت ہو گئی سماج میں سوامی اور داس دو ورگ بنے تدہ داشنوں کا شوشن پر آرمب ہوا اور ورگ سنگرش ہونے لگا نمبر تین سامنتی سماج اس یوگ میں اتپادن کے سادنوں پر راجعوں اور سامنتوں کا ادھکار ہو گیا ویسیستہ بھومی پر چھوٹے چھوٹے کشان چھوٹے چھوٹے کسان جنہیں ارد داس کسان کہا جاتا ہے سامنتوں سے بھومی لے کر ان پر کھیتی کرتے تھے کسان داس تو نہیں تھے کن تو ان پر کئی پرکار کے نینترن لاد دیے جاتے تھے انہیں سامنتوں کے یہاں بیگار میں کھیتی کرنی ہوتی تھی اور ید اس وقت ان کی سینہ میں سپائی کے روپ میں لڑنا پڑتا تھا ان سب کے بدلے میں سامنت انہیں نروحہ کے لئے کچھ گیتن یا بھومی دیتا تھا اس یوگ میں سوشن بہنگ کرتا اتا سوشک اور سوشت میں ورگ سنگست نینتر چلتا رہا اگلا آتا ہے چوتھا پونجی وادی یوگ اس یوگ کا پرادر بھاو عدیوگی کرانتی سے صور ہوا جس میں اتپادن کے سادنوں میں عامل چرپری ورطن لادیے پونجی پتی اتپادن کے نوین سادنوں جسے کارخانوں مسینوں کا سوامی ہو گیا اور شرمی کو زورہ اتپادن کا کاری کرنے لگا اب اتپادن بڑی ماترہ میں اور تبرگتی سے ہونے لگا چھوٹے چھوٹے عدیوگ دندے نسٹ ہو گئے کیونکہ وہ کارخانوں میں بنے مال سے پرتش پردار نہیں کر سکتے تھے اتہہ کھوٹے عدیوگوں میں لگے ویکتیوں ویکتی بھی کارخانوں میں شرمک کے روپ میں سملت ہو گئے اس پر کا سماج میں سمپتی موٹھی بھر پونجی پتیوں کے ہاتھ میں کیندرت ہو گئی اور سماج میں پونجی پتیم شرمک دو سپسٹ ورگ پن پہ جو اپنے اپنے ہتھوں کو لے کے پرس پر سنگرس رت تھے اس یوگ میں شرمکوں کا سوشن انے یوگوں سے تبر ہوا پونجی بادی ویبستہ کے انسار ہی راجی ویبستہ کلان اکتک تھا سہتیم درشن میں بھی پریورتن ہوا اب اگلی عوستہ سماج بادی سماج پونجی پتیوں کے سوشن کو سمابت کرنے کے لیے شرمک ورگ میں چیتنا آئی وہ کرانتی کریں گے اور پونجی پتیوں کو اکھاڑ ہنکیں گے اس سنگرس میں شرمکوں کی وجہ ہوگی وہ سماج باد کی استھاپنا کریں گے اور شرمکوں کا ادھنائک باد قائم ہوگا اتپادن کے سادنوں پر راجی کا ساموہ کدھکار ہوگا تب سوشک اور سوشت نہیں ہوں گے اور ورگوہین سماج کی استھاپنا ہوگی اس یوگ میں بیقتی اپنی یوگتہ کے انصار کارے کرے گا اور اسے اپنی اوشکتہ انصار وست میں ملے گی اگر ہم ساری ویبستاؤں کا سارے ہی اس ویچار منتھن کا کنکلوزن کریں تو مارکس کے سماج بادی سماج کی عوستہ روس چین پوروی یورپوں دیسوں میں آئی ہے سیس میں ابھی آنی سیس ہے مارکس اتحاس کی سیس ہے یا کہیں کہ ایک بیچار دیا ہے مارکس نے مارکس کی اتحاس کی آرثک ویقیہ کے آدھار پر پونجی باد کا انت اور سامنے باد کے آگمن کی سنبھاؤنا ویقت کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پرتیگ یوگ میں کچھ ویقتی ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اتپادن کے سادن ہوتے ہیں اور سیس سادن ویہین ہوتے ہیں ان دونوں ورگوں میں صدیو سنگرس ہوتا ہے اور جو سامنے بادی یوگ میں آ کر سماپ تو ہو جاتا ہے اور ورگ بھی ہین سماج کی ستھاپنا ہو جاتی ہے تو پیارے بھی دیارتی ہم نے اسی کے ساتھ آج مارکس کا یہ مہتکون ایتیہ سکھ بھوتک باد کمپلیٹ کیا تو ہم نے مارکس کے تینوں بھی چار ورگ سنگرس، لنداتوں گھوتک باد اور ایتیہ سکھ بھوتک باد تینوں پہ گہنتہ سے سکشمیتہ سے استار پور وقت ہم نے اس پہ چرچہ کی اگر آپ کی ان تینوں مارکس سے سمبندت بندوں کو لے کے کوئی جگیسہ ہے، سمشہ ہے کوئی آپ کے اس چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ واتس اپ پہ میرے نمبر ہیں 9460850873 پہ آکے آپ میرے سے چرچہ کریں آپ کے جگیسہ پوچھیں سمشہ پوچھیں اور زیادہ زیادہ ویڈیو کو آپ ایک تو سبسکرائب کریں اور اپنے سمشہ پوچھیں تینک